بولی ووڈ ریڈیو اور میں ہوں آپ کے ساتھ آکاش دوستو آج کے اس پاڈکاشٹ میں بات مدوبالہ اور کشور کمار کی لیکن مدوبالہ اور کشور کمار کی نجی زندگی کے ڈارک پیجز کو کھولا ہے مدوبالہ کی بہن مدر بھوشن نے اپنے ایک انٹریو میں سالوں پہلے کا انٹریو ہے اب ایک دور ایسا تھا کہ جب ہندی فلم انڈسٹی میں گنے چنے چہرے ہی درشکوں کو لبھاتے تھے انیس سو چالیس کے درشک میں ایک ایسی ہی 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 روئین تھی جن کی خوبصورتی کو لوگ آج بھی بھول نہیں پائے اور جب کسی کو بہت خوبصورت کہنا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ تو بالکل مدوبالہ لگتی ہے جسے ہم مدوبالہ کے نام سے جانتے ہیں وہ خوبصورت اداکارہ جنہوں نے فلم مگل عظم میں مدوبالہ نے انارکلی کا جو کردار نبھایا وہ آج بھی لوگوں کے دلوں میں بسا ہوا ہے مدوبالہ کا جنم چودہ فروری سال انیس سو تیس کو دلی میں ایک پشتون مسلم پریوار میں ہوا تھا انہوں نے یوں تو فلموں میں انٹری بالکلہ کار کے طور پر سال انیس سو بیالیس میں آئی فلم بسند سے کر دی تھی اور اس وقت ان کی عمر صرف نو سال تھی لیکن بطور ایکٹریس انہوں نے سال انیس سو سنتالیس میں نیل کمل میں کام کیا جسے فلم کر کے دار شرمہ نے بنایا تھا اور اس کے بعد انہوں نے سال انیس سو سنتالیس میں دل کی رانی اور انیس سوڑتالیس میں عمر پریم میں کام کیا یہ سبھی فلمیں انہوں نے دشو مین کہے جانے والے راج کپور کے ساتھ کی تھی اور مدوبالہ کا بچپن کا نام ممتاز بیگم جہاں دہلوی تھا جو اپنے ماتا پتا کی پانچوی سنتان تھی اور ان کے علاوہ ان کے دس بھائی بہن تھے اور اپنی پانچ بہنوں میں وہ سب سے زیادہ کماتی بھی تھی کیونکہ چھوٹی سی عمر سے ہی مدوبالہ نے فلموں میں کام کرنا شروع کر دیا تھا جس کے چلتے وہ اسکول نہیں جا سکیں انہیں اردو زبان آتی تھی لیکن انگریزی کا ایک بھی شبد وہ بول نہیں پاتی تھی ایسا مدوبالہ کے بارے میں کہا جاتا ہے مدوبالہ کی چھوٹی بہن مدھر بھوشن جن کا اصلی نام جاہیدہ ہے وہ ایک انٹرویو میں بتاتی ہیں کہ مدوبالہ تاعمر سچے پیار کے لیے ترستی رہی ایک انٹرویو میں انہوں نے اس بات کا خلاصہ کیا تھا کہ مدوبالہ کو صرف دلیب کمار نے ہی نہیں بلکہ کشور کمار نے بھی دھوکا دیا تھا مدوبالہ کی بہن کی مانے تو دلیب کمار سے ان کا رشتہ بی آر چوپڑا کی فلم نیا دور کی وجہ سے ٹوٹا نہ کی ان کے پتا عطا اللہ خان کی زد سے اس فلم کے کچھ حصوں کی شوٹنگ کر چکی مدوبالہ کو میکرز نے باقی شوٹنگ کے لیے گوالیر بھیجنا چاہا ڈکیت علاقہ ہونے کی چلتے پتا نے میکرز سے لوکیشن بدلنے کا آگرہ کیا اس دور میں گوالیر چمبل یہ ڈکیتوں کے لحاظ سے بہت مشہور تھے کہ یہاں پر ڈکیت رہتے ہیں اور یہی ڈر مدوبالہ کے پتا عطا اللہ خان کو تھا اور مدوبوشن بتاتی ہیں کہ جب میرے پتا نے مدوبالہ کو فلم چھوڑنے اور میکرز کے پیسے لوٹانے کے لیے کہا تو اس دوران چونکہ دلیب کمار کی ساگائی مدوبالہ سے ہو چکی تھی اس لحاظ سے بی آر چوپڑا نے دلیب کمار کو مدوبالہ سے بات کرنے کے لیے بھیجا دلیب کمار سے مدوبالہ کی بات چیت ہوئی دلیب کمار نے مدوبالہ کو خوب سمجھایا لیکن وہ پتا کے خلاف جانے کے لیے راضی نہیں ہوئی پھر بی آر چوپڑا پرڈکشن نے مدوبالہ کے خلاف ایک کیس فائل کیا جو لگ بھگ ایک سال تک چلا اور اسی بیچ دونوں کے رشتے میں درار آ گئی دلیب صاحب نے ان کے سامنے فلم چھوڑ شادی کرنے کا پرستاور رفت دیا یہ مدوبوشن اپنے انٹیویو میں بتاتی ہیں مدوبالہ نے کہا کہ وہ تبھی شادی کریں گی جب دلیب صاحب ان کے پتا سے مافی مانگیں گے دلیب کمار کے انکار کے بعد دونوں کی راہیں جدہ ہو گئیں اور شاید وہ ایک مافی ان کی زندگی بدل سکتی تھی اگر دلیب صاحب مافی مانگ لیتے مدوبالہ نے عمر کے آخرے دن تک دلیب صاحب کو پیار کیا تھا مدوبوشن بتاتی ہے کہ جب مدوبالہ بیمار تھی اور لندن میں علاج کے لیے جانے کی ہم پلیننگ کر رہے تھے تو اس دوران کشور کمار نے مدوبالہ کو پرپوز کیا پیتا چاہتے تھے کہ مدوبالہ ڈاکٹرز کی رائے لیں اور پوری طرح ٹھیک ہونے کے بعد ہی شادی کا فیصلہ کریں لیکن دلیب صاحب کے ویوہار سے گسائی مدوبالہ نے ترنت کشور کمار سے شادی کرنے کے لیے حامی بھر دی ستائیس سال کی عمر میں سال انیس سو ساٹھ میں ان کی شادی ہوئی اور جیسے ہی ڈاکٹرز نے بتایا کہ وہ زیادہ دنوں تک اب زندہ نہیں رہ پائیں گی تب مدوبالہ بتاتی ہیں کہ اس خبر کے سامنے آنے کے بعد کشور داکی کا جو ویوہار تھا وہ بہت بدل گیا وہ کہتی ہیں کہ کشور بھائی نے ممبئی کے کارٹر روڈ میں ایک بنگلہ خریدا اور مدوبالہ کو وہاں نرس اور ایک ڈرائیور کے ساتھ چھوڑ دیا چار مہینے میں وہ ایک بار ملنے آیا کرتے تھے انہوں نے مدوبالہ کا فون تک اٹھانا بند کر دیا تھا مدوبوشن کہتی ہیں کہ کشور بھائی مدوبالہ سے بے انتہاں پیار کرتے تھے لیکن جیسے ہی وہ لندن سے آئیں انہوں نے مدوبالہ کو دھوکہ دے دیا وہ اچھے پتی نہیں تھے مدوبالہ اس بات سے بہت دکھی تھی کہ ان سے اب کوئی بھی ملنے نہیں آتا ایک وقت وہ بولی ووڈ کی ہاٹ پراپرٹی ہوا کرتی تھی لیکن اب جب وہ بیمار ہیں اور مرنی کی کگار پر ہیں تو کوئی ایک بھی ان کا حال جاننے نہیں آیا ان دنوں مدوبالہ نے تیار ہونا بھی چھوڑ دیا تھا اور ہر وقت وہ نائٹ گاؤن میں رہا کرتی تھی یہ فلم انڈسٹی کا عجیب دستور ہے کہ ایک ستاہ جب چمکتا ہے تو سب اس کے اردگرد ہوتے ہیں اور جب وہ اپنی چمک ہونے لگتا ہے تو سب اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں چھتیس سال کی عمر میں مدوبالہ نے اس دنیا کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے الویدہ کہہ دیا لیکن جاتے جاتے کشور کمار کا جو ویبہار تھا اس کا درد مدوبوشن کے دل میں تاوم رہا سنتے رہیے دہ بولی ووٹ ریڈیو سنتا ہے سارا انڈیا